عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خلیفان سیر کے ساتھ میں ہوں اسرار بڑیچ اور چیرمنٹ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر انتہائی سنگین الزامائد کیا ہے اسٹیبلشمنٹ پر ہی کہہ لیں انہوں نے کہا کہ جنرل کمر جوید باجبہ کا جو دور تھا اور ان کا جو بیانیاں تھا اور انہوں نے سٹ اپ اور سٹرکچر جو بنایا تھا پولیٹس میں انٹرفیرنس کا وہ اب بھی چل رہا ہے ایک غیرمو کی ادارے کوئی انٹریو کے دوران عمران خان یہ کہا کہ ایک تو وہی والا سسٹم وہی والا سٹ اپ جو ان کا کلیم یہ ہے کہ میرے حلاف جو لابنگ تھی اور میرے حلاف جو انہوں نے ایک مو چلائی تھی جنرل کمر جوید باجبہ رہے ہیں جو سابق آرمی چیپ تھے تو وہ سلسلہ ابھی تک جاری اور ساری ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاک فوج کی طرف سے باہرہا یہ وضاحت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے ہیں تو چیرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اس بات کو نگیٹ کرتے ہوئے اس کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے الزام آئر کیا ہے کہ مبینہ طور پر یہ سلسلہ اب بھی جاری اور ساری ہے ایک تو یہ بڑا سنگین الزام اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا انہوں نے سنگین خدشے کا اظہار کیا ہے وہ بھی ایک طرح سے الزام ہی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں دھانگلی کی جائے گی عمران ہاں نے یہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے الیکشن میں دھانگلی کی جائے گی اور مجھے ہرانے کی یعنی پی ٹی آئی کو شکست دینے کی پوری کوشش کی جائے گی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی الزام آئر کیا کہ نواز شریف مجھے نااہل کرنا چاہتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے مجھے سیاست سے مائنس کر کے وہ الیکشن کر لیا ہے ناظرین یہ تین انظامات جو انتہائی سنگین ہیں اور جو عدم اعتماد ہے پورے سسٹم پر جو عمران ہان صاحب نے کیا ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں بکا رہا ہے جس دن سے وہ سیاست سے اپنا بزارت عظمہ کے عبدے سے ہٹے ہیں اس دن سے ہر روز وہ کوئی نے اپنی الزام آئید کرتے ہیں اور سنگین الزام آئید کرتے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشل کو بھی نشانہ بنایا انہوں نے عدلیہ کو بھی نشانہ بنایا انہوں نے پاس خوش کو بھی نشانہ بنایا نام لے لے کے لوگوں کے انہوں نے کرٹسائز کیا اور یہ کہا کہ میرے اخلاف سالش کی گئی ہے اور اب بھی یہ تو تازہ ترین ان کا انٹرویو ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جنرل کمرٹیویز باجبہ نے وہاں پہ امریکہ میں حسین حکانی کے ساتھ مل کر میرے اخلاف رابنگ کی اور میری حکومت کو ہٹانے کی سادش کی تو اب بھی یہ مسلسل وہ یہ بات کر رہے ہیں یہ بات اگرچہ کوئی ادارہ اس پوزیشن میں ہوتا تو اصولی طور پر یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ساری الزمات ہیں اس حوالے سے بقاعدہ کمیشن تشکیل دیا جاتا بلکہ عدلیہ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے تھا اور ایک جوڈیشل کمیشن آلہ صدقہ اس کو تشکیل دینا چاہیے تھا جو خان صاحب کے تمام جو الزمات ہیں ان کی تحقیقات کرتا جانب تاری کے ساتھ اور ان کا جائزہ لیتا اور اگر یہ الزمات ان کے سچے ہیں تو اس کا جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کو سزا دی جاتی اور اگر یہ جوٹے ہیں تو اس کے اگیسٹ عمران حان صاحب کے حلاف کروئی کی جاتی مگر ہمارے ہاں کیونکہ ایسا سسٹم ہے نہیں ہمارے ہاں الزمات لگائے جاتے ہیں ابن الزمات سے ہٹ کے مقدمات دردی کرنی جاتے ہیں گرفتاریاں ہو جاتی ہیں کئی کئی سال تک لوگ قید رہتے ہیں قید کاٹتے ہیں جیلوں میں رہتے ہیں اور اس کے بعد باہزت بری ہو جاتے ہیں یہ ہماری سیاست کا ٹرینڈ ہے آپ کو یاد ہوگا صاحبہ علی صدر آصف علی طرزاری کئی برس تک کمو بیش گیارہ برس تک جیل میں رہے ہیں اور ان پر تمام انظامات جو تمام مقدمات جو تھے وہ کرپشن گئے تھے مگر کسی ایک مقدمے میں بھی ان کو سزا نہیں ہوئی کوئی ایک مقدمہ بھی ان پر ثابت نہیں ہوا کوئی ایک جرم ان کا ثابت نہیں ہوا اور اس کے بعد باہزت بری ہو گئے حصولی طور پر تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے ان کے حلاف مقدمات بنائے اس بات پر ان کو سزا دی جاتی مگر ہمارا تو سسٹم یہ لیدہ ہے ہمارا تو ہمارے یہاں پہ جو ادارے یا ہمارا جو سسٹم ہے پاکستانی سوسائٹی کا یا حکومت کا یا ریاست کا اس کا بابا آدم ہی نرالہ ہے آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بند نے ستائیس برس کوئی کسی مقدمے میں کسی مرڈر کیس میں یا کسی اور مقدمے میں جو وہ گرفتار ہوا اور زندگی اس نے جیر میں گزار دی ستائیس برس پچیس برس بیس برس یا کموں بیش اتنا افصا برسوں کے حساب سے اس نے جیر میں ٹائم گزار دیا اور اس کے بعد پتا یہ چلا کہ اس کے حلاف جو تا جی مقدمہ تھا وہ جھوٹا ہے اور اس کو بائید دفعی کر دیا گیا اب کوئی بندہ اور یہ ریمارکس بھی آئے جیسٹس صاحب نے ایک دفعہ میں یاد پڑتا ہے یہ ریمارکس بھی دیئے کہ یہ جو اس بندے نے اپنی زندگی ساری جیل کے اندر گزار دی جوانوں میں گرفتار ہوا تھا بڑاپے میں بائیدد بری ہوا تو اس کی زندگی جیل میں گزر گئی اس کی قیمت کون چکائے گا اس کو ریوارڈ یا بدلہ یا کمپنسیشن وہ کون کرے گا ظاہر ہے کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے تو یہ سلسلہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاحات ہونی چاہیے اور تاکہ یہ سلسلہ بند ہو سکے ارضامات لگیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اگر کوئی مقدمہ ہے تو اس کی پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے مگر یہاں پر ہمارے تو ٹرینڈ ہے کہ ایف آئی آر بھی اچانک درجہ ہو جاتی ہے گرفتاری بھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بائزت بری بھی ہو جاتا ہے بندہ چاہے چھے دن بعد ہو چھے مہینے بعد یا چھے ساتھ بعد تو اب یہ جو ہان صاحب ارضامات لگا رہے ہیں یہ ذہن میں رکھی ہے کہ ہان صاحب بیمران ہان وہ صاحب وزیر آدم ہیں اور ان کی کوئی بھی بات اس طرح سے اگنور نہیں کی جا سکتی یہ کچھ لے مین کے ارضامات نہیں ہیں جو وہ لگا رہے ہیں یہ ایک ایکس پرائیم منسٹر کے ارضامات ہیں دو تین ارضامات میں ریپیٹ کرتا ہوں ہان صاحب یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے صاحب وزیر آدم یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں دھاندلی کی جائے گی دوسری بات کوئی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو مسلمنی قنون کے قائد ہیں وہ مجھے نا اہل کروانا چاہتے ہیں تیسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ جو میرے حلاف جو سیٹ اپ بنایا تھا یا جو منورنگ کی تھی یا جو لابنگ کی تھی جنرل کمر جوید باجوا جاری اور ساری ہے تو ان تینوں الزمات کی ہم سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے آدھا سطح پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے چاہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہو چاہے جو جوائم کمیٹی بنائی جائے ان الزم الزمات کی تحقیقات کر کے تو یہ ساری سیچویشن کو کلیئر کیا جانا چاہیے تاکہ پاکستانی سیاست کا پاکستان کے نظام کا جو آہ معاملہ ہے وہ کلیریٹی کے ساتھ اور بہتری کی طرف آگے پڑھیں آپ کو بہت شکریہ ناظرین اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ